اس لئے درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھایا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3370 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب سکھایا تو اس وقت سکھایا جب صحابہ نے سوال گی اے اللہ کے پیارے پیغمبر اہلِ بیت پر سلام کہنا اور آپ کو سلام کہنے کا تو اللہ نے ہمیں سکھا دیئے درود کیسے پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کہ ما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد یہ وہ درود ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم نے ایک دوسرے طریقے سے بھی درود پڑھنے کا طریقہ صحابہ کو سکھایا سن نبی داوود کے روایت اور یہ روایت بھی کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید آپ صلی اللہ علیہ وعلاہ وسلم نے درود کا ایک تیسرہ طریقہ بھی بیان کیا ہے اور یہ روایت ابو حمید جس میں آپ صلی اللہ علیہ وعلاہ وسلم نے یہ طریقہ بی سہاوے کرام کو سکلایا اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آن ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید آپ صلی اللہ علیہ وعلاہ وسلم نے ایک چوتھا طریقہ بھی صحابہ کرام کو سکھایا کہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم و بارک علی محمد النبی الامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بھی بیان کیا جو صحیح بخاری کے اندر 6358 حدیث کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وعلاہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں آپ نے یہ طریقہ بھی سمجھایا اللہم صلی علی محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید و بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارت علی ابراہیم انکا حمید مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلاہ وسلم پر درود پڑھنے کہ یہ الفاظ جو احادیث میں وارد ہیں جو بھی کسی کو یاد ہو جائے اس کو اختیار کر سکتا ہے لیکن خصوصاً نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وعلاہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو سب سے جو جامع کلمات صحیح بخاری کے اندر ہیں وہی درودِ ابراہیمی ہے جس کو سب سے پہلے آپ نے سنا اور مجھے امید واسک ہے کہ آپ سب کو یاد بھی ہوگا